السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وارٹ شاپ پر فیس بک پر ایک میسج اس موقع پر بہت عام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کی ایک دش کا نام ہے حلیم کھانے کی دش کا نام حلیم نہیں لینا چاہیے بے عدبی ہے کیونکہ حلیم اللہ کا ایک نام ہے اللہ کے نام کی بے حرمتی ہوتی ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ حلیم جل رہا ہے حلیم جل گیا ہے حلیم بیکر بنا ہے حلیم گر گیا ہے تو اس سلسلے میں آج آپ کے سامنے وضاحت پیش کرنی ہے کہ کسی بھی چیز کا وہ نام رکھنا جائز ہے جو شریعت اور قرآن و حدیث کے مخالف نہ ہو مثال کے طور پر کسی شخص کا نام یا کسی بچے کا نام عبد النبی رکھنا درست نہیں ہے کیونکہ اس کے معنی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ جو کہ غلط ہے اور اس لیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور بندے خدا کے ہیں اب سمجھیں کہ حلیم کھانے کی ایک جش کا نام ہے اردو زبان میں عربی زبان میں الحلیم اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے کیونکہ اللہ کا ایک ذاتی نام ہے اللہ اور اللہ کے صفاتی نام ہے جو عام طور پر سب کو معلوم ہوتے ہیں کہ 99 نام ہے لیکن یاد کسی کو نہیں ہوتے لہذا اب حلیم اللہ تعالیٰ کا جو صفاتی نام ہے تو جو کھانے کی جو ڈش کا نام حلیم ہے اس وقت اس کا نام لیتے ہوئے کسی کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ میں اللہ کا صفاتی نام لے رہا ہوں یعنی اللہ کے اللہ کا نام لینے کی نیت سے وہ نہیں کہتا ہے کہ حلیم جل گیا یا حلیم خراب ہے یا حلیم کچھا ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اقصر لوگوں کو تو یہی نہیں معلوم کہ حلیم اللہ کا نام ہے بھی یا نہیں تو پتہ یہ چلا کہ کھانے کی جو ڈش کا نام جسے کھچڑا کہتے ہیں اس کو حلیم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ حدیث ہے تمام اعمال کا دار و مدانیتوں پر جب حلیم کھانے کی دش کو ہم حلیم اس نیت سے کہتے ہیں وہ کہ کھانے کی ایک دش ہے نہ کہ اللہ کے نام کی توہین اور یہانت کے لیے کہتے ہیں تو اس دش کو حلیم کہہ سکتے ہیں اور حلیم بول بھی سکتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص مان کے چلیے کھانے کی دش کا نام حلیم کو اللہ تبارک و تعالی کے نام کی احانت اور تظلیل کی نیت سے کہتا ہے کہ حلیم جل گیا حلیم بیکار حلیم خراب ہے تو ایسی صورت میں یقینا یہ غلط ہے اور اس کو حلیم نہیں کہنا چاہیے لیکن کوئی اس طرح سے اس کو کہتا ہی نہیں ہے کہ وہ حلیم سے وہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے نام کی احانت اور تظلیل کرتا ہے تو پتا چلا ہے کہ کھانے کی دش کو حلیم کہہ سکتے ہیں اس کی کہنے میں کوئی گناہ نہیں ہے کوئی بے عدوی نہیں ہے موسیقی